موسیقی ہمارے بھیتر سے تو نہیں پہنچ رہا ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میرا ٹی وی بھی بیمار ہے ڈیبیٹ کے نام پر ہر دن کا یا شور شرابہ آپ کی آنکھوں میں اجالہ لاتا ہے یا اندھیرہ کر دیتا ہے شاید آپ اس پر سوچ نہیں ہوں گے ڈیبیٹ سے جواب دہی تیہ ہوتی ہے لیکن جواب دہی کے نام پر اب نشان دہی ہو رہی ہے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس ڈیبیٹ کا آگمن ہوا تھا مدوں پر سمجھ ساف کرنے کے لیے لیکن جلدی ہی ڈیبیٹ جنمت کی موت کا کھیل بن گیا جنمت ایک مط کا نام نہیں ہے جنمت میں کئی مط ہوتے ہیں مگر یہ ڈیبیٹ ٹی وی جنمت کی ویرائیٹی کو مار رہا ہے ایک جنمت کا راج ایک جنمت کا راج قائم کرنے میں جھٹ گیا ہے جن اینکروں اور پربکتاؤں کی ابھیوکتی کی کوئی سیما نہیں ہے وہ اس آزادی کی سیما آپ کے لیے تیہ کرنا چاہتے ہیں کئی بار یہ سوال خود سے اور آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں آپ کیوں دیکھتے ہیں آپ کہیں گے آپ جو دکھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ جو دیکھتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں اسی میں کوئی نمبر ون ہے تو کوئی میرے جیسا نمبر ٹین ہے کوئی ٹاپ ہے تو کوئی میرے جیسا فیل ہے اگر ٹی آر پی ہماری منزل ہے تو اس کے ہم سفر آپ کیوں ہیں میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں آپ تنہا اس شور کو سن سکیں سمجھ سکیں اس کی امیدوں اور خوف کو جی سکے جو ہم اینکروں کی جماعت روز پیدا کرتی ہے آپ اس چیخ کو پہچانی اس چلاہٹ کو سمجھئے اس لئے میں آپ کو اندھیرے میں لے جا رہا ہوں کوئی تقنی کی خرابی نہیں ہے آپ کا سگنل بلکل ٹھیک ہے یہ اندھیرہ ہی آج کے ٹی وی کی تصویر ہے ہم نے جان بجھ کر یہ اندھیرہ کیا ہے سمجھئے آپ کے ڈرائنگ روم کی بطی بجھا دی گئی ہے اور میں اندھیرے کے اسے کانت میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے آج کے بعد بھی میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں کچھ نہیں بدلے گا نہ میں بدل سکتا ہوں میں یعنی ہم اینکر تمام اینکروں میں ایک میں ہم اینکر چلانے لگے ہیں دھمکانے لگے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو ہماری نسوں میں خون دوڑنے لگتا ہے ہمیں دیکھتے دیکھتے آپ کی رگوں کا خون غرم ہونے لگتا ہے دھارناوں کے بیچ جنگ ہے سوچنائیں کہیں نہیں ہیں ہیں بھی تو بہت کم ہمارا کام طرح طرح سے سوچنے میں آپ کی مدد کرنا ہے جو سطح میں ہیں اس سے سب سے ادھک سخت سوال پوچھنا ہے ہمارا کام للکارنا نہیں ہے پھٹکارنا نہیں ہے دھتکارنا نہیں ہے اکسانا نہیں ہے دھمکانا نہیں ہے پوچھنا ہے انت انت تک پوچھنا ہے اس پرکریا میں ہم کئی بار غلطیاں کر جاتے ہیں آپ معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم غلطیاں نہیں کر رہے ہیں جان بوچ کر ایسا کر رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو اس اندھیری دنیا میں لیا ہے آپ ہماری آواز کو سنیے ہمارے پوچھنے کے طریقوں میں فرق کیجئے پریشان اور ہتاش کون نہیں سب کے بھیتر کی ہتاشا کو ہم ہوا دینے لگیں تو آپ کے بھیتر بھی گرم آندھی چلنے لگے گی جو ایک دن آپ کو بھی جلا دے گی جینیو کی گھٹنا کو جس طرح سے ٹی وی چینلوں میں کور کیا گیا ہے اسے آپ اپنے اپنے دل کی پسند کے حساب سے مت دیکھئے گا اسے آپ سماج اور سنتولت سمجھ کی پرکریہ کے حساب سے دیکھئے کیا آپ گھر میں اسی طرح سے چلا کر اپنی پتنی سے بات کرتے ہیں اپنے دوست سے بات کرتے ہیں کیا آپ کے پتا اسی طرح سے آپ کی ماں پر چیختے ہیں کیا آپ نے اپنی بہنوں پر اسی طرح سے چیخا ہے ایسا کیوں ہے کہ اینکروں کا چیخنا بلکل ایسا ہی لگتا ہے پربکتہ بھی اینکروں کی طرح دھمکا رہے ہیں سوال کہیں اور چھوٹ جاتا ہے جواب کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی مارو مارو پکڑو پکڑو کی آواز آنے لگتی ہے ایک دو بار میں بھی گسایا ہوں چیخا ہوں اور چلائیا ہوں رات بھن نین نہیں آئی تناو سے آنکھیں تنی رہیں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری برادری کے لوگ کیسے چیخ لیتے ہیں چلہ لیتے ہیں اگر چیخنے چلانے سے جواب دے ہی تیہ ہوتی تو روز پردھان منتری کو چیخنا چاہیے روز سینہ دھیکش کو ٹی وی پر آ کر چیخنا چاہیے ہر کسی کو ہر کسی پر چیخنا چاہیے کیا ٹی وی کو ہم اتنی چھوٹ دیں گے کہ وہ ہمیں بتانے کی جگہ دھمکانے لگے ہم اس سے کچھ کو چھاٹ کر بھیڑ بنانے لگے اور اس بھیڑ کو للکارنے لگے کہ جاؤ اسے کھینچ کر لاؤ اور مار دو وہ گدار ہے دیش دروئی ہے اینکر کیا ہے جو بھیڑ کو اکساتا ہو بھیڑ بناتا ہو وہ کیا ہے پوری دنیا میں چیخنے والے اینکروں کی پوچھ بڑھتی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بدلے چیخ کر وہ ٹھیک کر رہا ہے دراصل وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے کئی پروکتہ گالی دیتے ہیں مار دینے کی بات کر رہے ہیں گولی مار دینے کی بات کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ڈر جائیں آپ بینا سوال کیے ان سے سہمت ہو جائیں ہمارا ٹی وی اب آئے دن کرنے لگا ہے اینکر روز بھاسن جھاڑ رہے ہیں جیسے میں آج جھاڑ رہا ہوں وہ دیش بھکتی کے پروکتہ ہو گئے ہیں ہر بات کو دیش بھکتی اور گداری کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے سینیکوں کی شہادت کا راجنیتک استعمال ہو رہا ہے ان کے بلیدان کے نام پر کسی کو بھی گدار ٹھہرائی جا رہا ہے اسی دیش میں جنتر منتر پر سینیکوں کے کپڑے پھار دیے گئے ان کے میڈل تک کھینچ لیے گئے ان سینیکوں میں بھی کوئی یدھ میں گھائل ہوا ہے کسی نے اپنے شریر کا حصہ گمایا ہے کون جاتا ہے ان کے آنسو پوچھنے شہادت سربوچہ ہے لیکن کیا شہادت کا راجنیتک استعمال بھی سربوچہ ہے کشمیر میں روزانہ بھارت ویرودھی نعرے لگتے ہیں آج کے انڈین ایکسپریس میں کسی پولیس ادھکاری نے کہا ہے کہ ہم روز گرفتار کرنے لگے تو کتنوں کو گرفتار کریں گے بتانا چاہیے کہ کشمیر میں پچھلے ایک سال میں پی ڈی پی بی جے پی سرکار نے کیا کسی کو کتنوں کو بھارت ویرودھی نعرے لگانے والوں کو گرفتار کیا ہے ان کی سنکھیا کیا ہے وہاں تو آئے دن کوئی پاکستان کے جھنڈے دکھا دیتا ہے کوئی آتنکوادی سنگٹھن آئیسیس کے بھی کشمیر کی سمسیا کا بھارت کے انہے حصوں میں رہ رہے ہیں مسلمانوں سے کیا لینے دینا ہے کوئی لینے دینا نہیں کشمیر کی سمسیا اسلام کی سمسیا نہیں ہے کشمیر کی سمسیا کی اپنی جٹلتا ہے اسے سرکاروں پر چھوڑ دینا چاہیے پی ڈی پی افضل گرو کو شہید مانتی ہے پی ڈی پی نے ابھی تک نہیں کہا کہ افضل گرو وہی ہے جو بی جے پی کہتی ہے راجنیتک پریوگ کو جے نیو میں کچھ چھاتروں کو آتنکوادی بتانے کے نام پر کم تر کیا جا رہا ہے بی جے پی نے کشمیر میں جو کیا وہ ایک شاندار راجنیتک پریوگ ہے اتحاس پردھانونتری موڈی کو اس کے لئے اچھی جگہ دے گا ہاں اس کے لئے بی جے پی نے اپنے راجنیتک صدانتوں کو کچھ سمیہ کے لئے چھوڑا اسے لے کر سوال ہوتے رہے اب ضلگرو اگر جے نیو میں آتنکوادی ہے تو شری نگر میں کیا ہے ان سب جٹیل مسئلوں کو ہم ہاں یا نا کی شکل میں بحث کریں گے تو ترک شل سماج نہیں رہ جائیں گے ایک بھیڑ بن جائیں گے یہ لوگ تنترے کے لئے اچھا نہیں ہے بہرال اب جب چینلوں کی دنیا میں ہر نیم دھارا شاہی ہو گئے ہیں پہلے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جو بھڑکانے کی بات کرے اکسانے کی بات کرے سماجی دویش پھیلانے کی بات کرے اس کے بیان نہ دکھانا ہے اس کا بیان نہ دکھانا ہے نہ چھاپنا ہے اب کیا کریں گے جب اینکر ہی اس طرح کی بات کر رہے ہیں پروکتاؤں کو کچھ بھی بولنے کی چھوٹ دے رہے ہوں کنہیہ کے بھاشن کے ویڈیو کو چینلوں نے خطرناک طریقے سے چلایا بینہ جانچ کیے کہ کون سا ویڈیو صحیح ہے اسے چلا دیا گیا اب ٹی بی ٹوڈے اور ای بی وی پی چینل نے ای بی بی چینل نے بتایا ہے کہ ویڈیو فرضی ہیں کچھ ویڈیو میں کانٹ چھاٹ ہے تو کسی میں اوپر سے ناروں کو تھوپا گیا ہے اگر ویڈیو میں اتنا انتر ہے تو یہ جانچ کا وشہ ہے اس کے پہلے تک کیسے ہم سب کو نتیجے پر پہنچنے کے لئے مجبور کیا گیا گلی گلی میں جینیو کے بیرود میں نارے لگائے گئے چھاتروں کو آتنکوادی اور دیش دروہی کہا گیا کیا آپ کوئی چینل ان ویڈیو کی جواب نہیں لے گا کیا اب ہم اینکر اتنے ہی گھنٹے چیک چیک کر بتائیں گے کہ ویڈیو صحیح نہیں ہیں بی بادت تھے کسی میں کنہیا غریبی سے سامنطواد سے آزادی کی بات کر رہا ہے تو کسی نے اس کا حصہ کاٹ کر دکھایا کہ وہ صرف آزادی کی بات کر رہا ہے تو کیا آزادی کی بات کرنا کیسے مان لیا گیا کہ وہ بھارت سے آزادی کی بات کر رہا ہے ہمارے صحیح ہوگی منیش آج کنہیا کے گھر گئے تھے اتنا غریب پریوار ہے کہ ان کے پاس پہنچے تمام پترکاروں کو چائے پلانے کی حیثیت نہیں انہیں مشکل میں دیکھ منیش کمار واپس چلے ہیں اس غریبی کو جھیلنے والا کوئی چھاتر نیتا اگر غریبی سے آزادی کی بات نہیں کرے گا تو کیا دوکتیوں کی گود میں بیٹھے ہمارے راج نیتا کریں گے کنہیا کمار کی تصویروں کو بدل بدل کر چلایا گیا تاکہ لوگ اسے ایک آتنکوادی اور گدار کے روپ میں دیکھ سکیں ایک تصویر میں وہ بھاشن دے رہا ہے تو اسی تصویر میں پیچھے بھارت کا کٹا چھٹا جھنڈا جوڑ دیا گیا فوٹو شاپ نقشہ جوڑ دیا گیا فوٹو شاپ تقنیق سے آج کل خوب ہو رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے سوشل میڈیا پر کون لوگ سموہ بنا کر اسے ہوا دے رہے ہیں کون لوگ ثبوت اور گواہی سے پہلے عمر خالد کو آتنکوادی گدار بتانے لگے ہیں اسے بھی بھاگنا نہیں چاہیے تھا سامنے آ کر بتانا چاہیے تھا کہ ان سے کیا بھاشن دیا اور کیوں دیا کنہیا اور خالد میں یہی انتر ہے پر شاید جس طرح سے بھی کنہیا کے پرتیودار ہے خالد کو یہ چھوٹ نہیں ملتی ہے اب اگر اس کا ویڈیو فرضی نکل گیا تو کیا ہوگا کیا ویڈیو کے ستیапن کا انتظار نہیں کیا جانا چاہیے اس لئے ہم نے آج اس اسکرین کو کالا کر دیا ہے ہم آج آپ کو ترہ ترہ کی آواز سنائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ چینل بدل کر چلے جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ انت انت تک ان آوازوں کو سنیں گے جو ہفتوں سے آپ کے بھیتر گھر کر گئی ہے پہلے ہم آپ کو الگ الگ چینلوں کی سٹوڈیو میں جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ سنانا چاہتے ہیں ساری آوازیں تو نہیں ملیں لیکن جو ڈاؤنلوڈ ہو سکیں وہ ہم سنائیں گے نام اور پہچان میں میری دلچسپی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا میں نے بھی کیا ہو ایسا مجھ سے بھی ہو جائے پترکار تو پترکار پربکتاؤں نے جس طرح سے انکروں پر دھاوا بولا ہے وہ بھی کم بھیانک نہیں ہے کہیں پترکار دھاوا بول رہے تھے کہیں پربکتاؤں لیکن پترکاروں نے دیش بھکتی کے نام پر گداروں کی جو پرباشہ تے کی ہے وہ خطرناک ہے میرا مقصد صرف آپ کو سچیت کرنا ہے آپ سنیے غور سے سنیے محسوس کیجئے کہ انہیں سنتے ہوئے آپ کا خون کب خالتا ہے کب آپ اتجیت ہو جاتے ہیں یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ ابھی تک کوئی بھی تتھے ثابت نہیں ہوا ہے جیسا کہ دو چینلوں نے بتایا کہ ویڈیو کے کئی سنسکرن ہیں اس لیے اس کے آدھار پر ترند کوئی نشکرس پر نہیں پہنچا جا سکتا آپ کے سکرین پر یہ اندھیرہ پترکاریتا کا پشتاب ہے جس میں ہم سب شامل ہیں ہم پھر سے بتا دیں کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں کوئی تکنیکی خرابی نہیں ہے یہ آواز آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش بھر ہے کہ ہم سن سکیں کہ ہم کیا بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں اور بولنے سے آپ کی بھی کیا ہے گلاہود موسیقی اگر یہ سچ ہے اور جو پہلی نظر میں سچ دکھ رہا ہے تو کیا آپ عمر خالد کی جگہ ان بیانوں کے لیے خید ویقت کرنا چاہیں گے معافی مانگنا چاہیں گے ایلیاز صاحب عمر خالد تو نہیں آ رہا ہے سامنے دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں بار بار کہ ہمارے نزدیک اس طرح کی بھارشہ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ پیتا ہوتا ہے جو قانون کا راستہ ہے اسی راستے میں چلنا چاہیے تو اسی سے تو بھاگ رہا ہے عمر خالد سامنے آنا چاہیے اس سے نہیں بھاگ رہا ہے عمر خالد اور کس سے بھاگ رہا ہے جی نیو کوئی ایسا ٹاپو نہیں ہے جس میں کہیں گھٹنا ہو جائے جی نیو ٹی اے کو سب کو پتا نہ چلے جی نیو ٹی اے کو نہ پتا چلے اسی کے چھتر چھایا میں سب کچھ پلتا اور وہاں پر چلتا ہے بابتا یونیورسی ٹی اے خاص طور سے جی نیو میری بات پوری کر لینے دیجئے بات کیا ہے اس سمائے نہیں نہیں آپ دوسروں پر سوال اٹھا رہی میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ میرا سپلیمنٹی سوال سنیے آپ سنیے میرا سوال جے او نہیں آپ سنیے میرا آپ یہ چھاتر سنگ کا منز نہیں منا سکتی ہے ممتار یہ آپ ایک ناشنل چانل پر ناشنل ڈیبیٹ کر رہی ہیں جو ایک راشتی سنکٹ کے طور پر بنا دیا گیا آپ سنیے میرا سوال ایک منٹ سنیے میرا سوال بلکل آپ میرا سوال سنیے ممتار آپ میرا سوال سنیے جہاں پر سب سے زیادہ گرانٹ پر کرتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ مائنگ پڑھنے آتا ہے وہاں پر اس طرح راشتی سنکٹ کے چھاتروں کی ستھی ہے جہاں پر پندرہ چھاتروں پر ایک ٹیچر دیا گیا ہے جبکہ دیش کی باقی انیسٹریز میں پچیس پر ایک ہوتا ہے یہاں اس لیے ایسا رکھا گیا تاکہ بہتر ڈھنگ سے پڑھائی ہو سکے اس کو موڈل یونیورسٹی بنانے کا درجہ دیا گیا اس پر آپ اپنی جیب سے پرتی ٹیکسپیئر تین لاکھ روپے ادا کرتے ہیں تاکہ اس یونیورسٹی سے اچھے اچھے چھاتر اچھے اچھے اکیڈمیشن اچھے اچھے ودیش سیوہ میں جانے والے اچھے اچھے آئی ایس بننے والے چھاتر نکل سکیں لیکن اگر وہ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائیں گے راکیش سینا تو ہم ان سے کیا امید کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے افجل گروہ کو گلوریفائی کرنا تو انہوں نے تو صحیح کہا ہے پی ڈی پی والوں نے لارڈر ڈیموکریٹی ان سے کون سہمت ہے لارڈر ڈیموکریٹی میں ان کو بھی ایڈجسٹ کر لیجئے میں نے کہا کہا ربیز جی میری بات کو پورے نہیں ہونا جنے ہیں میری بات کو پورے نہیں ہونا جنے کوئی بھی سمپربو راج اپنے جمین پر افجل گروہ کے پکش میں نعرہ لگانے والوں کو پاکستان زندہ بات کرنے والوں کو پڑا سکتا ہے یہ راستوال ہے نہیں اپنے مہبوبہ مفتی کے انڈر میں کام کیا ہے ان کے ساتھ گٹ بندن چلتے ہیں نہیں نہیں ان کو کوپ کیا جا رہا ہے آپ نے کوپ کیا ہے نہیں ان کو کوپ کیا جا رہا ہے وہ مکھی منٹری بنی تھی اور آپ ڈیپٹی سی ام بنے جائیں نے하죠 ہمیں کو کیا چاہتے ہیں ہمیں کو کوپ رسکائی ہمیں مجھے اس کے لئے موسیقی 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 جنواز پر حمله نیسے لیکن جنواز پر حملہ نے سلم yo بند کرو جنو موسیقی 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 ہندوستان میں رہ کے اندوستان میں رہ کے کوئی انہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے مائن ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کری گئی تھی اس میں وہ سفل ہو رہے ہیں آگے بھی آپ پھر ایسے ہی حملہ کرتے رہیں گے میں کیا اس دیش کا کوئی بھی ناغرک اپنے گھر کے اندر ہندوستان مردواد کے نارے نہیں سونے گا بھارت ماہ تک جائے تھی اور ہمیشہ رہے گی تو آپ لوگ ایسے آگے بھی حملے کریں گے وقت ہمیں مطلب یہ ہے کہ کوٹ کے اندر جانے سے پہلے انسان اپنی سیکیورٹی کے بارے میں اپنی لئے کرا کے چلے گا دیش کا دشمن جانے سے پہلے سو بار سوچے گا اری 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 اریٹ جانے میں کیا پکستان حک著 پکستان62 پکستان uncontrollہ اگر دیش توڑنے کی کوئی بات کرے گا کسی بھی طریقے سے تو اسے کسی برکار سے ہم کم سے کم یہ لائز برادری بخشے والی نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہم ان کو یہ چتابنی دینا چاہتے ہیں کہ بارت کے ٹکڑے آپ بعد میں کرو گے ہم ان لوگوں کے ٹکڑے کر دیں گے کیا کوئی ودھائی کہہ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو گولی بھی مار دیتا کوئی ثبوت نہیں کہ کسی نے کھوٹ کے باہر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے یا نہیں لیکن گھیر کر لوگوں نے مارنا شروع کر دیا اوپی شرما کو پولیس پمیشنر نے چھوٹ دے دی بعد میں ان سے بھی پوچھتاش ہوئی گرفتار کیے گیا اور زمانت پر رہا بھی اوپی شرما کی بھاشا کئی لوگ بولنے لگے ہیں نعرے لگنے لگے ہیں بینر لے کر لوگ چلنے لگے کہ گھر گھر میں گھس کر ماریں گے لوگوں کو پاکستانی کہا جانے لگا لگا کہ دیش میں رہنا یا نہ رہنا ان کی مرضی سے تیہ ہوگا دیش بھکتی وہی ہوگی جو یہ تیہ کر دیں گے کیا اب سے ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ کچھ خاص معاملوں میں پیسلا عدالت سے پہلے بھیڑ کر لے ہی نیتاؤں کے اس بھاشا کو مانتہ ملی تو ہم کہاں جائیں گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان آوازوں کو سنیں آنکھ بند کر اپنے ڈراؤنی روم میں سنیں تب ہی ہم نے سکرین سے تصویریں ہٹا دی ہیں اور اسے کالا چھوڑ دیا ہے اومپرکاش شرما کے سال سال بیجیتی کے ایک اور بیدھائی کلاش چودھری نے بھی گولی مار دینے کا بیان دیا ہے کیا ہم پبلک سپیس میں اس طرح کے اعلان کو سوکار کرنے لگے ہیں کیا آپ گولی مار دینے کی بات سے سہمت ہیں کل اگر کوئی نیتا آپ کو گولی مار دینے کی بات کرے گا تو آپ کس کے پاس جائیں گے اگر ہماری پترکاریتا سے آپ کا خون کھولتا ہے تو آپ ایک غلط پترکاریتا کو خود سہان دے رہے ہیں آپ کو تو بی پی ہوگا ہی ہم کو تو ٹی وی ہو ہی چکا ہے یہ کرمیل ایکٹیویٹی آپ کی نگاہ میں ہے میری نگاہ میں نہیں ہے ایسا راہل گاندی جو ان لوگوں کے بیچ میں جو جاپر بھارت ماتا کے مرداباد کے نعرے لگتے ہو اور پاکستان زنداباد کے نعرے لگتے ہیں ان کے کاریکرم میں جا کر اگر کھڑے ہوتے ہیں ایسے دیش کے میں کہتا ہوں راہل گاندی جیسے لوگ جس کو یہ سب کانگریش کے لوگ راج کمار کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ دیش کا دروہی ہے دیش کا گدار ہے ایسے دیش دروہی کو فاسی پر آنا چیئے دیش دروہی کو سزا ہونی چیئے اور گولی سوٹ کر دینا چیئے کانہیہ کو کانہ میریہ کیا جا اس سے بات دیش دروہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور میں بہت سرکار سے ہم بھی دیش دروہی یہ بھی نیویتن کرتے ہیں کہ جو بھی راجنیتی روٹی سے گھر آئیس پہ اور آکے بھی دیش دروہیوں کا سمرتر کر رہا جو دیش دروہی نارے لگا رہے دیش دروہی گتویدیاں بھی شوید دالم پہلا رہے ان نیتاؤں کے اوپر بھی راج دروہ کا مختمہ کر کے جیل بھیجا جائے اور نیتاؤں ہم بھی دیش دروہی پورے دیش میں اس طرح کا تانڈاؤ کریں گے کہ دیش دروہیوں کو بھارت سے چھوڑ کے باہر جانا پڑے گا بھارت ماتا کچھ ٹی وی اگر ایک کو دیش دروہی گدار گھوشت کر سکتا ہے تو یقین جانئے وہ آپ کو بھی آپ درشکوں کو بھی ایک دن سموہ میں باندھ کر گدار گھوشت کر دے گا بیہار کے بیگو سرائے کا کنہیہ آتنکوادی گھوشت کر دیا گیا ہے عدالت نے انتیم فیصلہ نہیں سنایا ہے پترکاریتہ میں ہمیں سب کو سکھایا گیا ہے کہ ثابت ہونے سے پہلے ہم کثیت کا استعمال کریں گے جیسے ہتیا میں کثیت روپ سے شامل ہم سب نے اس پرمپرہ کو کب کا چھوڑ دیا اب آروپی کوئی نہیں ہے اینکر کی عدالت میں سب سزا یافتہ ہیں کبھی بی جے پی اپرادی ہے تو کبھی کانگریس اپرادی ہے کبھی آپ اپرادی ہیں ٹی وی چینل او اینکروں کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا ہے وہ مہینوں تک گند پھیلاتے ہیں مگر ایک آدھ موقعوں پر اچھا کام کر کے مہان بن جاتے ہیں اچانک لوگ ان کی واہواہی کرنے لگتے ہیں اچانک آپ ہماری واہواہی کرنے لگتے ہیں سوشل میڈیا میں اینکروں کے سمرتھن یا بیرود میں آندولن جیسا چلنے لگتا ہے ہم سوچنا کے سپاہی کم رہ جاتے ہیں ان ناروں کے کھلاری بن جاتے ہیں عمر خالد کا نام ہے کہ اس نے بھارت کے خلاف بربادی کا نارا لگایا اس کے پتا بھی کہتے ہیں کہ اسے سامنے آنا چاہیے لیکن میڈیا نے اس کے پتا سے بھی کہا کہ بیٹے کی کرنے کی آپ گواہی دیجئے معافی مانگیے ہم کلن چپ نہیں دے رہے ہیں لیکن کیا کسی کے پاس ٹھوز ثبوت ہے اس ثبوت کی جانچ کہاں ہوگی ٹی وی سٹوڈیو میں یا عدالت میں یا عدالتیں اور جانچ ایجنسیاں بھی ترنت کا ترنت کام کرنے کے لئے مجبور ہوں گی آپ عمر خالد کو لے کر ان کے پتا جاننے والوں کی آواز کو سنیے اور ان کی بھی جو عمر کو آتنکوادی گھوشت کر چکے ہیں برات کولی کا پھین جس نے بھارت ماتا کا جنڈا اپنے گھر میں پھرایا دس سال کے لئے اس کو بینہ ٹرائل اندر کر دیا اور ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے کر دیں گے یہ سیدھا سیدھا دریش دیش درو کا معاملہ بنتا ہے ان کے خلاف دیش درو کا معاملہ ڈال کر ان کو سیدھا جیل میں ڈالنا چاہیے اور دیش کے لئے ہم ہماری جان بھی حاجر ہے وہاں جو نعرے لگائے گئے ہیں وہ بہت سارے اپجکشنبل نعرے لگائے گئے ہیں میں ان سے سہمت نہیں ہوں لیکن یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ نعرے کون کس نے لگائے ہیں دیکھیں ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے وہ پروگرام تھا اوپن پروگرام تھا اس میں کشمیر کے اسٹرونٹ بھی تھے اس میں اے بی پی کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے پاکستان کی حمایت میں نعرے لگائے ہیں پاکستان زنداباد کے نعرے لگائے ہیں اور بہت سارے ویڈیو جو ہے وہ وہ ٹیمپرڈ شکل میں سامنے آ رہے ہیں تو اگر کسی نے اپجکشنبل نعرے لگائے ہیں دیش ویروہ دی نعرے لگائے ہیں تو اس کا فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے لیکن سر یہ جو ویڈیو آیا ہے اس میں عمر خالید جو ہے وہ یہ کہتا ہوئے دکھ رہے ہیں کہ ہر گھر سے آپ جل نکلے گا اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم ان نعروں کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اس سے سہمت نہیں ان نعروں سے عمر خالید میں نے جونیئر ہے آپ کا جونیئر ہے ہم نے ہسی میں ہے لیکن وہ ایک دوسرے آرگنیسز میں بلاؤ کرتا تھا میں ایک دوسرے آرگنیسز میں بلاؤ کرتا تھا ہم نے ابھی تھے جڑے ہیں لیکن جس طریقے سے عمر خالید کو طریقے کیا جاتا ہے کیونکہ پٹا جی کیا میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ گل ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے آپ ش разр western θα ہے کہ ہیں یہ بہت سے ا Castro یہ یہ بہت سے پوچھا گیا میں tv نہیں دیکھتا اس لئے اور اس طریقے سے کیونکہ اس ارگنیسز میں عمر خالید ساتھ وہ نمبر پر آتا ہے اس میں صرف ایک آدمی عمر کو طریقے کیا جاتا ہے جنسز بکاوز کہ وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے جیسے محمد کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے آج نیوز پر پڑھایا ہے کہ پنگا یونیداز میں وہ اس طریقے کا پروگرم کرنے والا تھا یہ بیکر سے جھوٹ ہے ہم لوگ پاک سال سے ہم عمر کو دیکھیں he is a marxist leninist there is no point in this kind of fizzul کا گیرزی میں دارانا بیان اور اس نے بیان دیا ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ہے اس کا جو پاکستان کے زندہ باد اور بھارت پر تکلے ہونا ہے سوشل میڈیا ہماری راجنیتی کا وہ نکڑ ہے جہاں پہلے سے کچھ لوگ تیار رہتے ہیں یہ اپنے دل کی طرف سے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف دوسرے کی گیند پر چھککا مانتے ہیں گھٹنا ہوئی نہیں کہ ہر بات میں دلال گردار لفنے لگتے ہیں وارٹس اپ کے ذریعے لوگ قویتہ تک لکھ کر اپنی بھاوناوں کو ان باتوں کو پہنچا چکے ہیں گرداروں کو مارنے کے لیے قویتہ دونوں طرف سے لکھی گئی اور بانٹی گئی ٹویٹر پر عبدر بھاشا میں دیش بھکتی تیہ کرنے کا جو کھیل چل رہا ہے اس کے پیچھے صرف ایک راجنیتک مقصد ہے یہ گالی دے کر آپ کو ڈراتے ہیں بدنام کرتے ہیں آپ فواہوں سے ماحول بناتے ہیں کہ کوئی مار ہی ڈالے گا پھیلاتے دہشت ہیں اور کہتے ہیں کہ دیش بھکتی ہے کچھ گالیوں کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے میں آپ درشکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ تو ایسی بھاشا کا استعمال نہیں کرتے ہیں کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو ایسی بھاشا کا استعمال کرتا ہے اگر آپ کو یہ لوگ صحیح لگتے ہیں تو اگلی بار سے مہنگائی نوکری بیروزگاری جیسے مسلوں کے لیے انہی کے پاس چلے جائیے گا آج پورے دن کا آنکلن کر کے میں بڑے یہ دو وکیل ہیں وکرم سنگھ چوہان کا بیان ہے کہ آج پورے دن کا آنکلن کر کے میں بڑی اُلجھن میں ہوں مجھے دیش کا سب سے بڑا گنڈا بنا دیا گیا ہے اور بھارت ماتا کے دروہیوں کو ہیرو کا درجہ دیا گیا ہے کوٹ میں وامپنتھیوں کے گنڈوں کا اتفاق کا جواب دینا اگر گنڈائی ہے اگر بھارت ماتا کا جائے بولنا گنڈائی ہے اگر دیش ویروڈیوں کو جواب دینا گنڈائی ہے تو میں اپنے آپ کو گنڈا مانتا ہوں مجھ کو ان سب کے بھونکنے کی پرواہ نہیں ان کے اپدرو کو روکنے میں اگر یہ تمگے مل بھی گئے تو کوئی پرواہ نہیں باقیوں لوگوں نے کئی لوگوں نے برخادت راجدیب سردیسائی سدارت ورد راجن سورہ بھاسکر ان لوگوں کو جو گالیاں دی گئی ہیں ہم آپ کو پڑھ نہیں سکتے ایک منتری کا دیا ہوا یہ بیان ہے پریسٹیٹیوٹ کا استعمال پتہ نہیں وہ گھروں میں جاتے ہیں تو ان شبدوں کے ساتھ کیسے لوٹتے ہیں مجھے نہیں معلوم برخادت کے بارے میں کسی نے لکھایا کہ ماملہ اس کوٹ اور گھٹنا کہا ہے اس میں موڈی کہاں سے آگئے اول تو موڈی کو آنا چاہیے تھا اتنے بڑے مسئلے پر بولنا چاہیے تھا راجدیب سردیسائی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس گھٹنا سے نشکر سے نکلتا ہے کہ جو جتنا بڑا وامپنتھی اور سیکولر ہے وہ اتنا ہی بڑا دیش دروہی اور گددار ہے کیا آپ نے سمیدھان نہیں پڑھا کہ وہاں سیکولر ہونا لکھا ہوا ہے کیا سمیدھانک ہونا آپ گددار ہونا ہو گیا ہے ایک اور طرح سے لکھتا ہے راجدیب سردیسائی کو کوئی دھیرج ہیں at the rate 91 BJP کہ ان کی ماں کو گالی دی جاتی ہے راجدیب کی ماں بہت بردھ ہیں تو اب تک زندہ کیسے ہے انڈینز کا حیٹرنس لے کے اور ایک نے لکھا ہے کہ consider likes of برخہ ساغاری کا گھوش more anti-national than حافظ سعید اب بتائیں حافظ سعید سے بھی زیادہ یہ تو انہی کے پیپ پیپ پیا خیمے کے لوگ جا کر حافظ سعید سے بات کرائے انٹرویو کرائے بقائدہ اور یہ کہے جارہے تو اس طرح کی گالیاں سب کو دی جارہے میرے درشک میتروں اندھیرہ کافی گہرا ہے نیوز چینلوں پر ایسے اندھیرے دور کئی آئے یاد کیجئے گا جب رات ہوتے ہی بھوت پریت چیخنے لگتے تھے آج کے کئی پترکار تب شمشانوں سے ہی ریپورٹنگ کیا کرتے تھے پھر دنیا ختم کرنے کی بھوشوانی کے کام میں ہم لوگ لگا دیا گیا پھر گڑیا جیسا پرکرن بھی ہوا جس میں ہم نے ہر چینل میں پنچائتے لگائیں آروشی کانڈ میں تو ہم بقاعدہ جیمز بون جاسوس بن گئے میں نے بھی ان سب میں کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوگا بیچ میں انہا اندولن سے چینلوں نے دیش بھکتی کا دامن پکڑا تو وہ ڈیبیٹ کی دنیا میں بدحواس ہافنے لگی ریپورٹنگ بند ہو گئی ہے اینکر ہی ریپورٹر ہے اینکر ہی سمپادک ہے اینکر ہی اپنے آپ میں چینل ہے اینکر سٹار ہے میڈیا کا مطلب ایک اینکر یا پانچ اینکر اس کارکرم کا مقصد خود کو سادھو دوسرے کو ڈانکو کہنا نہیں ہے جو بیماری کہیں اور ہے وہ مجھ میں بھی ہے بات ہے کہ کیا ہم اس بیماری کے بارے میں آپ کو سچید کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بیمار اینکر روز آپ تک خبریں لا رہا ہے خبروں کے نام پر بدحواسی پروش رہا ہے اینکر سے بڑا کوئی دیش بھکت نہیں ہے وہ اینکر سب سے بڑا دیش بھکت ہے جو دوسروں کو گردار گھوشد کرتا ہے میں دیش بھکت نہیں کیونکہ میں کسی اینکر کو گردار گھوشد نہیں کر رہا ہوں ویسے میں بھی دیش بھکت ہوں لیکن راجنیتک دل کے حساب سے میری دیش بھکتی تیہ نہیں ہوں ایک بریک لیتے ہیں آپ آواز آپ کے بھیتر گونستی رہنی چاہئے آپ دوشی ہیں دوشی مجھ سے بحث مت کیجئے مجھ سے جھوٹ ماں بولو تم جھوٹے ہو جھوٹے میں نے آپ سے کتنی بات کہا گی اس کا صرف ایک ہی جواب ہے چاند سے مار دوئنے مار دیجئے آزادی ہمیں پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو آخری بار کیلئے نہیں ملی تھی لاکھوں لوگ آج بھی ترہ ترہ کی آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں کوئی کانگریس سے ہی دیش کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو کوئی سنگ سے دیش کو کوئی غریبی سے دیش کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو کوئی پولیس راج سے غریب آدیباتیوں کو آزاد کرانا چاہتا ہے آزادی کوئی استحائی اور نرجیو وستو نہیں ہے اس کی ترلتہ ہمیں مجبور کرتی ہے پریریت کرتی ہے کہ ہم اسے سمحا لے رکھیں اس کے لیے لڑتے رہے ہم آپ کو ایک نظم سنانا چاہتے ہیں دھیان سے سنیے گا فون کو رکھ دیجئے گا ایک ایک شبت کو دھیان سے سنیے گا شاید آواز کی دنیا میں یہ نظم کچھ سکون پیدا کر سکتا ہے اوزیر ای رحمان نے اسے رچا ہے اور ان کی بیٹی سائمہ نے آواز دی ہے سائمہ کو دلی والے جانتے ہیں وہ ریڈیو کی ایک مکمل اور مقبول آواز ہے جب شور شرابہ ہو جائے تو کچھ شانت آوازوں کی طرف بڑھ چلنا چاہیے آپ اس آواز کو بھی سنیں ان ناروں سے کتنا الگ ہوگا آزادی کی بات یہاں بھی تو ہے موسیقی موسیقی یہ سچ ہے اب آزاد ہے ہم مٹی سے سگند یہ آتی ہے اے جان سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے آزادی پہلی منزل تھی تھا حوصلہ سب نے ساتھ دیا کانٹوں سے بھرے ان رستوں کو زخمی پیروں سے پار کیا آگے دیکھا محبوب نظر بیٹھا وہ ہمارا ساقی ہے اے جان سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے جب دھول نگاڑی بچتے تھے ہم جوچتے تھے بند کمروں میں منصوبوں پر منصوبے تھے گاؤں کے وہوں یا شہروں میں ہم تھکے نہیں بڑھتے ہی چلے کہ آگے ہمارا ساتھی ہے اے جان سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے یہ دیش بنا ایک گلدستہ بدنام نہ ہونے دیں گے سے مذہب کے نام پہ باٹنے کا جو کام کرے بس روکوں سے گر شروع ہوئی خانہ جنگی پھر کاہے کی آزادی ہے اے جان سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے بسید گزارش ہے تم سے جب قدم اٹھے ہر قوم ہو ساتھ بھولے مذہب اور جاتی کو دل دیش میں ہو ہاتھوں میں ہاتھ تب پتا چلے اس دنیا کو یہاں اب بھی نہرو گاندھی ہیں اے جان سے پیارے ہم وطنوں ابھی کام بہت کچھ باقی ہے میرے درشک مطروں ٹی وی ٹی وی کا کام نہیں کر رہا ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے آپ سہمت ہوں یا نہ ہوں میرا یہ مقصد بلکل نہیں ہے میرے پاس جتنا اپلبد تھا اسی کے دم پر بس اتنا بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی سیمائیں لانگ رہے ہیں انڈی ٹی وی کا ہی یہ پرومو ہے انگریزی چینل کے لیے بنا تھا پرومو کے لیے نہیں چلا رہا کیونکہ یہ دن بھر چلتا ہی رہتا ہے لیکن اس میں جو بات ہے اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے اب ہم دھیرے دھیرے اندھیرے سے لوٹ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ خود ہمیں بھی دوسرے ہماری بات کیا سنیں گے کیا ہم دوسروں کی سنتے ہیں بالکل نہیں چلتا ہوں آپ سو جائے نسکار پہم کھ سے ہوگا ملatge ہے پہم کھ independگی پہم کھ موسیقی موسیقی